بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے سندھی عدب سے ایک خوبصورت کتاب ہے اور بہت مشہور کتاب ہے کئی کتاب ہوں جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے کئی کتاب ہے ایک بہت خوبصورت شخصیت ہے مادلی کی شخصیت ہے زلہ بدین کی شخصیت ہے رئیس کریم بخش نظامانی مادلی کے رئیس تھے مگر کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھے فلم و عدب سے بہت ان کو لگاؤ تھا سندھی سکاپس سے ان کو لگاؤ تھا فلم و عدب سے ان کو بہت دلچسپی تھی اور اس کے لئے بہت کام کیا بظاہر عدیب نہیں تھے مگر عدیبوں سے رواب تھے سیاستدانوں سے تھے بٹو صاحب سے تھے سائن جیم سید کے ساتھ تھے عرباب رحیم کے ساتھ تھے وہ سارا احوال انہوں نے دو والی میں دیا ہے بہت مشہور کتاب ہے سیونٹیز میں کہتے ہیں ان کے بارہ ہر سال چھاپے چھپتے تھے اور آج تک چھپتے ہیں اور انہوں نے اپنے زندگی کی جتنی بھی داستانیں ہیں وہ چھپائی نہیں اور بڑی امانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو ایک قوٹیشن ہے چاہوں گا آپ سے شیئر کروں کہتے ہیں کہ عشق اور مجھ چھپائی نہیں چھپتا زندگی تھی جوانی تھی مجھ پر بھی یہ کیفیات تاری ہوئی میں ماتلی میں رہتا تھا اور وہ میرپور خاص میں کہتے ہیں میرا ایک نورممہ شیخ دوستہ رازدار بھی تھا ایک دن یہ ہوا سخت سردیاں تھی دسمبر کی راتیں تھی مجھے خیال آ گیا نورممہ شیخ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے محبوب سے ملنا ہے اب کہتے ہیں اتنی سردیاں سواریوں کا بھی انتظام زیادہ نہیں تھا راستے بھی کچھ کٹھن تھے مگر اس نے عامی بھری کہ تمہاری یہ کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا تو چلو چلتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے صبح راستہ اپنا ناپا تھا مگر شام ہو گئی سورج گروب ہونے لگا جب عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک گاؤں آیا اس کے باہر ایک بہت بڑی حویلی تھی اور اس کے چاروں طرف بار لگے تھے کانٹو دار اب کہتے ہیں ہمیں سخت سردی لگ رہی تھی بھوک بھی تھی رہنا بھی تھا کہیں سرائے خانہ نہیں تھا تو ہم دو دوستے دو ہم نے ملازم اپنے ساتھ لیے تھے اب کہتے ہیں اس حویلی میں ہم نے بہت سی آوازیں دی مگر چونکہ باڑ لگی تھی تھوڑا سا فاصلہ تھا دروازہ کھٹ کھٹا نہیں سکتے تھے بارہ آوازیں دی صدا لگائی خاموشی ہو گئی جب تھک گئے کوئی نہیں نکلا تو ایک بزرگ سے آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں غریب سا چرباہ ہوں یہاں برابر میں میری جھوپڑی ہے آپ کس لیے صدا لگا رہے ہیں جب ہم نے انہیں بتایا کہا کہ یہ بڑے لوگوں کی حویلیہ ہیں یہاں دروازے نہیں کھلتے یہاں پڑوس میں میری جھوپڑی ہے اور یہاں تین چار میری بکریہ ہے اس کے دودھ پر گزارا کرتا ہوں میری فیملی بھی یہی رہتی ہے اگر آپ لوگ دھیرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اب کہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے تھا یہی گنیمت ہم نے جانی ان کے ساتھ گئے تو ایک ہلکا سا سرائے کھانا تھا جھوپڑی کے ساتھ وہاں بٹھایا سخت سردی تھی رلیاں لے آئے بچھائی اور دو رزائیاں لے آئے ہمارے اوپر بچھائی اس کے بعد سردی ختم نہیں ہوئی تو انہوں نے آگ جلائی اب آگ جیسے جلی تو ہمیں کچھ سکون آیا اور ہم نے آرام پایا اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے کچھ مکعی کا بات ہے اور کچھ جو کی روٹیاں تھی لائے اور کا دودھ میرے اپنی بکریوں کا ہے معلوم ہوا کہ ان کے بچوں کے لیے جو مکعی کا بات تھا وہ لے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بچوں کا کیا ہے صبح کھا لیں گے آج نہیں کھایا تو کیا ہوا صبح جب ہم جیسے جیسے رات گزری تو معلوم ہوا وہی دودھ تھا جس سے وہ سب کچھ گھر کا گزارہ کرتے تھے وہ بھی ہمیں دے دیا مگر انتہا یہ تھی کہ صبح معلوم ہوا کہ وہ بچوں کے اوپر سے جو رضائی تھی وہ بھی اٹھا کر ہمارے اوپر لے آئے تھے کہتے ہیں جملہ ہے خوبصورت رئیس کریم بش نظامانی کا کہ میں نے اس طرح کی سخاوت اور مہمان نوازی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی آج تک وہ شخص وہ سے بھولے نہیں جاتا اب آتے ہیں اس مقصد کی طرف کہ اس آٹو بائیگرافی میں یہ خوبصورت ویسال اس نے کیوں دی ہے حضرت علی رضا کا کول ہے کرملا وجہ کا کول ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ رزق مال میں ڈھونٹے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ رزق سخاوت اور مہمان نوازی میں چھکا ہوا ہے ایک کہاوت بہت خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ انسان کی سخاوت وہ ہے جو دوسروں کے دلوں میں گھر لیتی ہے گھر کر لیتی ہے اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن کر دیتی ہے جتنا بھی ہماری استعداد ہوتی ہے ہم اپنے حصے سے جو کرتے ہیں یہی چیزیں ہمیں عمر کرتی ہیں یہی یادگار بناتی ہیں یہی ہمیں خوبصورت کرتی ہیں سے ہم خوبصورت انسان ہوتے ہیں آپ کا بہت بہت شروع ہے